ناظرین درار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس اسٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب اہیرہ کو وہاں دیکھ کر تکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب اہرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس سٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب ایرہ کو وہاں دیکھ کر دکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب ایرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس اسٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیس میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب ہیرا کو وہاں دیکھ کر تکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب ہیرا کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جاں ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رئے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو راڑ کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس سٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب عیرہ کو وہاں دیکھ کر تکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب عیرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس اسٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب ایرہ کو وہاں دیکھ کر دکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب ایرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پڑیس سٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخھ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب ہیرا کو وہاں دیکھ کر تکاندار سے ساری بات جانے گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب ہیرا کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو راڑ کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس اسٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب عیرہ کو وہاں دیکھ کر تکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب عیرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس سٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب ایرہ کو وہاں دیکھ کر دکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب ایرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس اسٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیس میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب ہیرا کو وہاں دیکھ کر تکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب ہیرا کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رئے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو راڑ کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس سٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب عیرہ کو وہاں دیکھ کر تکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب عیرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس اسٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب ایرہ کو وہاں دیکھ کر دکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب ایرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہی کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس سٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیس میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب ہیرا کو وہاں دیکھ کر تکاندار سے ساری بات جانے گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب ہیرا کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو راڑ کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس اسٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب عیرہ کو وہاں دیکھ کر تکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب عیرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس سٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب ایرہ کو وہاں دیکھ کر دکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب ایرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس اسٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیس میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخھ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب اہرہ کو وہاں دیکھ کر تکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب اہرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رئے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو راڑ کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس سٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب عیرہ کو وہاں دیکھ کر تکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب عیرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس اسٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب ایرہ کو وہاں دیکھ کر دکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب ایرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پڑیس سٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخھ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب ایرا کو وہاں دیکھ کر تکاندار سے ساری بات جانے گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب ایرا کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرا سے شادی کریں گے اپنی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس اسٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب اہرہ کو وہاں دیکھ کر تکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب اہرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ارہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس سٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب اہرہ کو وہاں دیکھ کر تکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب اہرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پولیس اسٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب ایرا کو وہاں دیکھ کر دکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب ایرا کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرا سے شادی کریں گے اپنی رئے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس سٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب ایرا کو وہاں دیکھ کر دکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب ایرا کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرا سے شادی کریں گے اپنی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس اسٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیس میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب اہیرہ کو وہاں دیکھ کر دکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب اہرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس اسٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب ایرا کو وہاں دیکھ کر تکاندار سے ساری بات جانے گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب ایرا کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرا سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس اسٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب عیرہ کو وہاں دیکھ کر تکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب عیرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس سٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب ایرہ کو وہاں دیکھ کر دکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب ایرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پڑیس سٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخھ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب ہیرا کو وہاں دیکھ کر تکاندار سے ساری بات جانے گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب ہیرا کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو راڑ کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس اسٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب عیرہ کو وہاں دیکھ کر تکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہیں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب عیرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سجل کو جب سے گرفتار کیا ہے سجل کا والد کو اپنی عزت بچاتے پھر رہا ہے وہ بار بار پلیس سٹیشن جائے گا اس دکاندار کے پاس جائے گا کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز میری بیٹی کو رہا کر دو جو بھی تمہاری قیمت ہے میں ادا کر دوں گا مجھے کچھ وقت چاہیے مگر وہ دکاندار صاف انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری بیٹی کے اس حرکت سے ہماری ساخ خراب ہوئی ہے ہم اسے سزا دلوا کر رہیں گے تو وہیں اچانک لگاری صاحب کا آنا ہوگا لگاری صاحب ایرہ کو وہاں دیکھ کر دکاندار سے ساری بات جانیں گے جس کے بعد اس لڑکی کو رہا کروانے کا کہیں گے اور کہیں گے تم اپنا پرچہ واپس لے لو میں تمہاری قیمت ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں جب ایرہ کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ لگاری صاحب کے پاس جائے گی ان کا شکریہ ادا کرے گی مگر سجل اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی بلکہ وہ تو اب لگاری صاحب سے بھی جا ملے گی وہ تو چاہے گی کہ اب اس کی شادی لگاری صاحب سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ بہت امیر شخص ہے اس کی ساری زندگی آشی میں گزرے گی تو ناظرین کیا سجل کی شادی لگاری صاحب سے ہو پائے گی یا پھر لگاری صاحب اپنی پسند سے ایرہ سے شادی کریں گے اپنی رئے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو